ڈاکس صاحب قرآن حکیم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے عید ملاد النبی کا حدیث مبارکہ سے پہ جی جی قرآن مجید اگر انبیاء کا بھی کوئی ہے ان کی پیدائش کا ذکر بھی ہے قرآن قرآن مجید قرآن رشید میں رب زلجلال کا فرمان ہے قل بفضل اللہ و برحمتہی فبذارک فلیفراہو سبحان اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ارشاد فرما دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی حصول پر یہ لوگ خوشیوں کا اظہار کریں اب شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں شریعت نے خوشی کرنے سے روکا یہ وہ ہے کہ جس وقت کوئی گناہ کا موقع اور کوئی خوشی کرنا چاہے یا کسی غلط انداز میں خوشی کرے تو اس سے شریعت نے روک دیا لیکن جب کوئی اللہ کا فضل اور احسان ہے اس پر باقاعدہ رب زلجلال نے خوشی کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور پھر اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ انداز شریعت کے منافی نہ ہو قرآن مجید برہن رشید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہو یہ کہا گیا وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ کہ سلام ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے یعنی یہ پیدائش کے دن کے بارے میں قرآن حکیم کی آیاب مبارکہ ہے یہ تو قرآن میں ملاد بیان ہو رہا ہے اور کس کا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدُ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا یعنی خود اپنا ملاد ملا رہے ہیں تو یہ تو قرآن پاک پہ آگیا ذکر بنانے کا حدیث میں بھی ہے حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیر کے دن کا ذکر کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما فِيهِ وَلِدُ اس دن میرا ملاد ہوا وَفِيْ اُنزِلَ عَلَيَّ اس دن مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل کری اچھا یہ مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے ہمیشہ جو معمول مبارک تھا تو یہ کہیں یہ تو نہیں ضعیفہ حدیث میں آتا ہے یہ تو مستند حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور اس کا سبب بھی یہ بیان کیا کہ میں روزہ کیوں رکھتا ہوں صحابہ نے پوچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جس وقت روزے کے بارے میں پوچھا دریافت کیا صحابہ نے جی جی تو آپ نے کہا کہ اس دن میں چونکہ میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر وحی کا نزول کیا گیا اس دن کے اعزاز میں اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں اچھا ایک ایک تو اس سے یہ بھی ہے اللہ حضرت آپ کی جو آپ فرمارے ہیں کہ یہ تو ہر پیر کو ملاد منایا چاہیے جی بلکل جی بلکل وہ شیخی سامانے ہیں تو یہ تو ہر پیر کو ملاد منایا گیا ہے کہ شیخی سامانے ہمارے وہ جو دبئی میں وزیر عقاف تھے ان سے کسی نے پوچھا ہل نحتفلو کیا ہم ملاد منائیں انہوں نے کہا نعم نحتفلو فی کل سنہ وفی کل شہر وفی کل اسبو وفی کل یوم وفی کل لمحہ انہوں نے کہا ہم ملاد منائیں ہر سال میں منائیں ہر مہینے میں منائیں ہر رفتے میں ہر دین میں ہر گھنٹے اور ہر منٹے میں منائیں دیکھ رہا جو ہی بندہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتی یہ ملاد ہی ہے نا حضور کا تذکرہ کسی بھی انداز میں لوگ کہتے ہیں کہ عیدیں تو دو ہی ہیں عید الفطر اور عید الازہ یہ عید ملاد النبی کیوں کہتے ہیں یہ اصل اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں ہے کہ عیدیں صرف دو ہیں اسلام میں متعدد عیدوں کا ذکر ہے مثال کے طور پر نسائی شریف میں ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ عیدوں کا ذکر کیا آپ نے فرما یوم عرفہ یوم النہر و ایام التشریق عیدنا احل الاسلام نو زلحج بھی عید ہے دس زلحج بھی عید ہے گیارہ زلحج بھی عید ہے بارہ بھی عید ہے تیرہ بھی عید تو پانچ عیدوں کا تو یہاں اکٹھا ذکر کیا گیا اس کی علاوہ جمعہ بھی عید کا دن ہے اور پھر خود جو عید الفطر ہے وہ اس کی علاوہ ہے عید کا مطلب کیا ہوتا ہے عید کا رقی معنیت ہوتا ہے اور پھر لوت کے کسی تہوار کا آنا تو باقی تو یہ بارہ ربی لفظ لوٹ لوٹ کیا تھا جا جا باقی جس میں جس قدر اللہ کا کوئی انام ہوا ہے اسی لحاظ اس دن کی عظمت ہے اور پھر اس کو عید سے تعبیر کیا جاتا ہے